بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ سیکنڈ ایئر کی انگلیش کا تیسرا چپٹر ہے جس کا ٹائٹل ہے Why Boys Fail in College لڑکے کالیج میں فیل کیوں ہوتے ہیں اس سبق کا جو رائٹر ہے ہربرٹ ای ہاکس اس نے اس کی کچھ ریزنز بتائی ہیں روٹ کاز بتائی ہیں دہ آف دہ میل فیکشن آف دہ سٹوڈنٹ کہ سٹوڈنٹ جو ہیں یہ زیادہ تر کالیج میں کیوں فیل ہوتے ہیں اور اب اس سبق میں اس نے ایسے سٹوڈنٹ کی دو بڑی کیٹاگریز بتائی ہیں دو کلاسز بتائی ہیں سٹوڈنٹ کی ایک کیٹاگری جو ہے وہ ایسی کیٹاگری ہے جو کوشش تو کرتی ہے لیکن کوشش کرنے کے باوجود بھی فیل ہو جاتی ہے اور دوسری جو کلاس ہے سٹوڈنٹ کی وہ ایسی کلاس ہے وہ سٹوڈنٹ کا ایسا گروپ ہوتا ہے جو بالکل کوشش ہی نہیں کرتے اور وہ فیل ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم وہ سٹوڈنٹ دیکھتے ہیں جو کوشش تو کرتے ہیں لیکن نکام ہو جاتے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں سٹوڈنٹ کی ایک ٹائپس ایسی ہے جو نروس ہیبٹس کا شکار ہوتی ہے جو عام طور پر جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو وہ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ مرکوز نہیں کر پاتے لیک آف کنسنٹریشن کی وجہ سے وہ فیل ہوتے ہیں ایسی سٹوڈنٹ جب کتاب کھول کے بیٹھتے ہیں اور پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کو یاد آتا ہے کہ ان کی پینسل جو ہے اس کو شاپنر کی ضرورت ہے تو وہ شاپنر نکالتے ہیں اور اپنی پینسل کو شاپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس طرح سے ان کا جو پورا سٹڈی کا جو ٹائم ہوتا ہے سٹڈی ٹائم جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے ویسٹ ہو جاتا ہے اور وہ پڑھ نہیں پاتے اور جب امتحان ہوتا ہے امتحان کے قریب ہو جاتے ہیں اور ان کے امتحان ہوتا ہے تو ایسے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ نکام ہو جاتے ہیں تو رائٹر کہتا ہے کہ ایسے سٹوڈنٹس کا جو ہے علاج وہ پاسیبل ہے وہ یہ ہے کہ ایسی سٹوڈنٹ کو اپنا خود احتساب لینا چاہیے اور ایسی نروس حیبٹ سے ان کو خود ہی چھٹکارہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور انہی اپنی پڑھائی کی طرف ساری کی ساری توجہ مرکوز کرنی چاہیے اچھا اس کے بعد دوسری کیٹیگری بتاتا ہے رائٹر کہ سٹوڈنٹ کی ایک دوسری کیٹیگری ہے جن کے مطلق وہ بتاتا ہے کہ ان کے والدین جو ہیں ان کے پیرنٹس جو ہیں سٹوڈنٹ کے پیرنٹس وہ ان پر اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں مثال کے طور پر سٹوڈنٹ جو ہے اس کے والدین اسے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے فیزیشن ڈاکٹر بننا ہے ڈین ٹیسٹ بننا ہے انجینئر بننا ہے بس یہی کوش آپ کے پاس ہے لیکن جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کے بعد بہت زیادہ ابیلٹی بھی ہوتی ہے ان امور کو سرانجام دینے کی وہ یہ کام کر بھی سکتا ہے لیکن وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے اسے سبجیکٹ میں تو وہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ عام طور پر تھیائٹریکل منیجر بننا چاہتا ہے بزنس مین بننا چاہتا ہے یا بک الیسٹریٹر بننا چاہتا ہے تو یہ کیا ہے یہ بھی سٹوڈنٹ کی ایک فیلئر ناکامی کی ایک وجہ ہے اس کے بعد جو ہے رائٹر وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ برائٹ ہوتے ہیں اور ان کا ریسیپٹیو مائنڈ ہوتا ہے اور وہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور وہ سکول کے اندر جو ہے امتحان کو بڑی آسانی کے ساتھ پاس کر کے آئے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کالج میں بھی ایسے ہی سویفٹ تھرو ہو جائیں گے ایسے ہی گزر جائیں گے کالج میں بھی وہ آسانی سے ڈگری حاصل کر کے چلے جائیں گے لیکن یہ ان کی مس انڈر سٹینڈنگ ہوتی ہے اور ان کا یہ اوور کانفیڈنٹ جو ہے ان کو فیلئر نکامی کی طرف دھکیل دیتا ہے اسی طرح سے رائٹر جو ہے سٹینڈنٹ کی نکامی کی وجوہات بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہیلتھ ایشیو جو ہے یہ بھی سٹینڈنٹ کو فیلئر نکامی کی طرف لے جاتا ہے مثال کے طور پر ایسے سٹینڈنٹس جن کو ٹیوبر کیولاسز ہے اسی طرح سے بیٹ ٹانسلز کا شکار ہیں سلیپ سکنس ہے یا کوئی اور مینٹل یا فیزیکل ڈیزیز ہے ان کے ساتھ مینٹل یا فیزیکل ہیلتھ ایشیو ہے تو یہ سٹینڈنٹ جو ہیں پڑھائی کی طرف پراپرلی فوکس نہیں کر پاتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ بھی کیا ہوتے آخر میں نکام ہو جاتے ہیں تو سٹینڈنٹ تو رائٹر جو ہے اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس کالج میں ایک سٹینڈنٹ تھا اس کو بیٹ ٹانسلز کی بیماری تھی اور وہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے پا رہا تھا تو ہم نے اس کے بیٹ ٹانسلز کو نکلوانے کا خرچہ جو ہے وہ ہم نے اس کی ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر آیت کر لی قبول کر لی ہم نے اس کی ذمہ داری اور اس کے پیرنٹس سے صرف اجازت مانگی لیکن جب اس کے پیرنٹس کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو اس کے پیرنٹس نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالی نے یہ جو بیٹ ٹانسلز ہیں یہ حدود جو ہیں اس کے گلے میں جو رکھے ہیں یہ کسی گوڈ پرپس کسی اچھے مقصد کے لیے رکھے ہیں تو انہوں نے اس کی اجازت نہ دی اب بیچارہ سٹوڈنٹ جو تھا وہ پڑھ بھی نہیں سکتا تھا اور اس کے والدین نے بھی ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم اس کو ٹریٹمنٹ دیں تو بالاخر ہمیں مجبور ہو کر یہ کہنا پڑا کہ آپ اپنے بچے کو گھر لے جائیں پھر جو ہے رائٹر بتاتا ہے کہ بعض سٹوڈنٹ جب کالج میں تعلیم حاصل کرنے کیلئے داخل ہوتے ہیں ان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں پیرنٹس کی طرف سے عید کر دی جاتی ہیں اور وہ نہایت پسماندہ اور غریب سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری عید کی جاتی ہے کہ آپ نے کمانا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے اپنے اخراجات ایکسپینسز اپنے ایکسپینڈیچرز یہ آپ نے خود کمانے ہیں اور اپنی پڑھائی کو بھی آپ نے خود ہی جاری رکھنی ہے تو ان کو لرننگ کے ساتھ ساتھ ارننگ بھی کرنی پڑتی ہے تو ایسے سٹوڈنٹ جو ہیں ارننگ کے لیے سارا دن کام کرتے رہتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے رات کو جب گھر پہنچتے ہیں تو تھکے ہارے ہوتے ہیں اور پڑھ نہیں پاتے اور جب امتحان قریب ہوتے ہیں قریب آ جاتے ہیں تو چونکہ انہوں نے تیاری نہیں کی ہوتی تو ایسے سٹوڈنٹ جو ہیں یہ بھی فیل ہو جاتے ہیں تو رائٹر کہتا ہے کہ کالج کی جو اتارٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے سٹوڈنٹ کے لیے سکالرشپ کا بندوبست کریں اور اس کے علاوہ پیرنٹس والدین کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے سٹوڈنٹ پر اتنا بوجھ جو ہے وہ نہ ڈالیں اور ان کی فنانشل سپورٹ کرتے رہے ہیں اچھا پھر اس کے بعد رائٹر بتاتا ہے کہ کچھ جو ہوتے ہیں وہ اپنے کچھ سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو پروفیشنل پلیئرز ایتھلیٹس اپنے آپ کو پیشہ ورک کھلاری سمجھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کالج میں آتے ہیں ایک دو لیکچر لیتے ہیں اس کے بعد کرکٹ پوٹ بال یا کوئی گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور سارا دن گیم کھیلتے رہتے ہیں اس طرح سے وہ گیم ہی میں اپنا سارا کا سارا ٹائم جو ہے ویسٹ کر جاتے ہیں تو جب امتحان قریب آتے ہیں تو ایسے سٹوڈنٹ بھی فیل ہوتے ہیں کھیل سپورٹس اگرچہ انسان کی فیزیکل اور منٹل ہیلت دونوں کے لئے بہت مفید ہیں لیکن ان میں بیلنس ہونا چاہیے ان میں کیا ہونا چاہیے بیلنس ہونا چاہیے پڑھائی کی وقت جو ہے پڑھائی ہونی چاہیے اور جو سپیر ٹائم بچے جو ایکسٹر ٹائم ہو تو اس وقت سپورٹس کھیلنے چاہیے اور کالج نے بھی سپورٹس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے کالج میں اس کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن جو ایسے سٹوڈنٹ ہوتا ہے جو ٹو انٹرسٹڈ ہوتا ہے ٹو مچ انٹرسٹڈ ہوتا ہے کھیل کے اندر تو ایسے سٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی تعلیم کو چھوڑے اور وہ کھیل کے فیلڈ میں سپورٹس میں سپورٹس فیلڈ میں چلا جائے وہاں پراپر ٹریننگ لے اور پروفیشنل پلئر بن جائے یا تو اگر اس نے پڑھنا ہے تو اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ توجہ جو ہے وہ پڑھائی کی طرف دے ایکسٹر جو اس کے پاس ٹائم بچتا ہے تو اس میں وہ کچھ جو ہے سپورٹس وغیرہ کھیل لے اچھا پھر جو ہے سٹوڈنٹ کی جو دوسری ٹائپس ہیں وہ ہے لیزی بلفرز یہ ایسے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ایملیس ہوتے ہیں جن کا زندگی کے اندر کوئی مقصد کوئی کام کوئی مشن کوئی ٹارگٹ کوئی گول کچھ بھی نہیں ہوتا وہ کالیج میں جسٹ فار فن فن کے لیے آتے ہیں انجوائے کے لیے آتے ہیں ان کا تعلیم سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا اور یہ سٹوڈنٹ جو ہیں کالیج سے فیل ہو کے نکلتے ہیں تو رائٹر کہتا ہے کہ ایسے سٹوڈنٹ کو پریکٹیکل لائف کے حوالے کیا جائے کیونکہ پریکٹیکل لائف is the best master پریکٹیکل لائف is the best teacher پریکٹیکل لائف عملی زندگی جو ہے یہ سب سے بہترین استاد ہے جب ایسے سٹوڈنٹ جائیں گے پریکٹیکل لائف میں انہیں پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے تگو دو جدو جہد سٹرگل افارٹس لیبر مہنت و مشکت کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد کچھ حاصل ہوتا ہے تو تاب جا کر اگر ان کے پاس مزید ٹائم بچا تو ان کو تعلیم کی اہمیت کا پتہ چلے گا اور اگر انہیں کبھی پھر چانس ملا تو وہ پھر آ کے پڑھیں گے اور تعلیم کی طرف توجہ دیں گے امید ہے کہ یہ لیکچر جو ہے آپ کے لیے ویری ہیلپ فل رہا ہوگا اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آئے اچھا لگے تو پلیز اسے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اللہ حافظ